آج سیدھا سوال میں سیدھی بات کرتے ہیں مدیہ پردیش کی اور چھتیس گڑ کی اور وہ کیوں؟ کیونکہ اب وہاں پر متدان مکمل ہو چکا ہے آج مدیہ پردیش کی سبھی دو سو تیس سیٹوں پر مت کا اظہار کیا گیا ہے یعنی بٹن دبایا گیا ہے ای ویم کا اور چھتیس گڑ کی ستر سیٹوں پر بیس سیٹوں پر پہلے چلن میں متدان ہو چکا ہے تو نبی کی نبی سیٹوں پر وہاں بھی انتظام وہاں بھی جو متدان ہے وہ پورا ہو گیا اور متدان کا جو پرتیشت سامنے آ رہا ہے وہ بھی کچھ کہانی کہہ رہا ہے کیا شام پانچ بجے تک کانکڑا ہے اس میں تھوڑا بدلاو آئے گا پچھلی دفعہ یعنی کی دوہزار اٹھارہ میں مدیہ پردیش میں ہم پہ چھتر لکھ رہے ہیں وہ دراصل چوہتر دشم لفت چھ پانچ فیزدی ووٹ ڈالے گئے تھے پانچ بجے اکھتر فیزدی سے زیادہ متدان ہو چکا تھا اس کے بعد بھی کتارے لگی رہتی ہیں اور فائنل آنکڑی جو آتے ہیں دو تین فیصد کا اس میں فرق ہو جاتا ہے تو دوہزار اٹھارہ جتنا متدان تو تیمان اس سے اوپر بھی جا سکتا ہے جبکہ چھتیس گڑھ میں پانچ بجے تک انہتر فیزدی متدان ہوا تو پچھلی بار کے مقابلے تھوڑا کم ہی رہے گا وہاں پر متدان اب یہ ووٹر ٹرن آؤٹ کیا کہہ رہا ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ کوشش کس لیے یہاں پر ایک بڑا ہی دلچسپ آنکڑا آپ کو بتاتا ہوں دوہزار اٹھارہ میں مدیہ پردیش میں دو سو تیس سیٹوں پر کسی کو سپسٹ بہومت نہیں ملا تھا کانگریس سنگل آرڈس پاٹی بنی تھی ایک سو سولہ کا آنکڑا ہے بہومت کا آنکڑا کانگریس کے خاتے میں گئی تھی ایک سو چودہ سیٹیں اور بی جے پی کو ملی تھی ایک سو نو تو سرکار کانگریس کی بنی خیر بعد میں آپریشن لوٹس ہو گیا تھا اور پھر سے کمل کھل گیا اور اسی لیے پچھلے بیس سالوں میں سے اٹھارہ سال شیوراد سنگھ چوہان مکہ منتری بنے رہے لیکن دو سو تیس سیٹوں میں سے چھیالیس سیٹوں میں جو ہار اور جیت کا انتر تھا وہ پانچ ہزار ووٹوں سے کم تھا اور اس میں بھی اب چھیالیس کا کیٹیگرائزیشن آپ کو آپ کے سامنے رکھ دوں دس سیٹوں پر ہار جیت کا انتر ایک ہزار ووٹوں سے بھی کم تھا آج سیٹوں پر یہ ایک ہزار سے دو ہزار کے بیچ میں تھا بارہ سیٹوں پر انتر دو ہزار سے تین ہزار سات سیٹوں پر انتر تین ہزار سے چار ہزار اور نو سیٹوں پر چار سے پانچ ہزار تو لڑائی کتنی کڑی تھی ٹکر کتنی زبردست تھی دو ہزار اٹھارہ میں اس کا آپ اندازہ لگائی ہے اور آدھی فیزدی کل ملا کر ووٹ پرتیشت کا انتر تھا بی جے پی اور کانگریس میں اور اس میں بھی دلچسپ بات یہ تھی کہ بی جے پی کو زیادہ ووٹ ملے پر سیٹ زیادہ کانگریس کو ملی تھی پر اس بار کھیل میں ایک فرق ہے فرق یہ کہ بیس سال سے بیس میں اٹھارہ سال تک راج کرنے والی بی جے پی نے چہرہ نہیں اتارا آپ نے انکمبنڈ موجودہ مکھے منتری کو مکھے منتری کا چہرے کے طور پر پیش نہیں کیا میں شفراد سنگھ چوہان ماما کے نام سے مشہور ہیں ان کی بات کر رہا ہوں ساموہک نے ترتب میں یہ چناب لڑی بی جے پی باقاعدہ ساتھ سانسدوں کو اور ایک مہا سچو کو بھی ودھائی کی کے چناب میں اتار دیا اور ساتھ سانسدوں میں سے تین کیندریہ منتری ان میں سے ایک کرشی اور کسان کلیان منتری جبکی کانگریس پرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ فارمولے پر کھیل کھیلتی دکھی کملنات وہ چہرے کے طور پر پیش کیے گئے دگوجہ سنگھ ان کا ابھی چنابی راجنیتی سے کوئی سروکار نہیں ہے حالانکہ پچھلے چار پانچ سال وہ پگ پگ گھونتے رہے پورے مدھی پردیش میں اور جو تیرا دیتیا سندیا ہے نہیں تو کوئی کشمکش یا انتر کلے یا بھیتر گات یا گھٹ بازی یا پھوٹ وہ کانگریس میں کم دکھی اب کس کی رن نیتی رنگ لائے گی یہ دیکھنے والی بات ہے اور اس میں ایک اور فیکٹر جسے ہم قطعی نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں وہ ہے آدھی آبادی ایم فیکٹر مہلا فیکٹر یہاں پر ایک اور دلچسپ آنکڑا آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں انیس سو تیرانوے آج سے تیس سال پہلے کی بات کریں تو باون فیزدی ہی مہلائیں اپنے مت کا اظہار کرتی تھی باون فیزدی اور دوہزار اٹھارہ آتے آتے یہ چوہتر فیزدی ہو چکا تھا دوہزار آٹھ میں چھیا سٹھ دوہزار تیرہ میں ستر فیزدی مہلاؤں نے اپنے مت کا اظہار کیا اور دوہزار اٹھارہ میں یہ چوہتر فیزدی اور چوہتر فیزدی کل مددان بھی تھا اس میں مہلاؤں کا پرتشت زیادہ تھا پرچوں کے مقابلے تو اس بار مہلائیں کس کے ساتھ جائیں گی اور مہلاؤں پر پورا زور لگایا بی جے پی نے بھی اور کانگریس نے بھی ماما کی بھومکہ میں تو دکھے ہی اور لادلی بہن یوجنا اور بچی کے پیدا ہونے پر ہی پیسے دینے کی بات مہلاؤں کو سیدھے ان کے کھاتے میں پیسے دیے جانا ادھر کانگریس کا کاؤنٹر اٹیک پانچ سو روپے میں سلینڈر دینے کی بات تین ہزار روپے کہیں دیے جا رہے ہیں تو مہلہ کس کے ساتھ جائے گی کیا مہلائیں تیہ کریں گی اس بار بھوپال کی گدی پر کون راج کرنے والا ہے اور ادھر بات کریں چھتیس گڑ کی تو چھتیس گڑ میں کیونکہ پچھلی بار ایسی زبردست جیت حاصل کی تھی کانگریس نے تو انتر والی بات بتانا بے مانی ہو جاتا ہے صرف چار سیتے تھی جو دو ہزار سے کم بوٹوں پر ہار اور جیت کا جہاں فیصلہ ہوا تھا پر یہاں جو سوپرا ساف ہوا تھا بی جے پی کا پندرہ سیتوں پر سمٹ گئی تھی بی جے پی کیا کم بیک کرے گی یہاں بھی ساموہک نیترست میں ہی کھیل کھیلا جا رہا ہے بی جے پی کی طرف سے ڈاکٹر رمن سنگھ اب وہ آخری کے مہینے ڈیڑھ مہینے میں ہی سکریہ ہوتے دکھے پر یہاں پر ایک اور کھیل ہوا ایک اور دھارہ بہی برشتہ چار کے آرو مہادیو ایپ میں پانچ سو آٹھ کروڑ کا جی لین دین ہوا ایک لائن ایک پریس ریلیز میں جاری کی ای ڈی نے اسے بڑا مدہ بنایا بی جے پی نے کی برشتہ چار کی ندیاں بہ رہی ہیں شراب گھتالا کوئلہ گھتالا اس کے آرو پہلے ہی لگ چکے ہیں بوپیش بگیل پر تو کیا یہ اس لڑائی کو ٹائٹ بنا رہی ہے بی جے پی کو ایڈوانٹیج ملے گی کیا پر اسی کے ایک پلٹ تصویر مدیہ پردیش میں بھی دیکھنے کو ملی بوپیش بگیل پر پانچ سو آٹھ کروڑ کے آروپ لگے تو نریندر سنگھ تومر کے بیٹے دیویندر تومر کو لے کر کئی ویڈیو وائرل ہوئے پچھلے کچھ دنوں میں اور وہ اٹھارہ سے اکیس سے پچاس سے سو کروڑ ہوتے ہوتے بعد دس ہزار کروڑ تک بھی پہنچ گئی اور گانجے کی کھیتی تک بھی پہنچ گئی وہ بھی کینیڈا میں تو کیا وہ مدھی پردیش میں دکت دے گی بی جے پی کو یعنی کی ایک جگہ فائدہ ایک جگہ نقصان ان تمام باتوں پر ہی آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں ایسے میں آج کا سیدھا سوال اب آپ کے سکرین پر سامنے آ رہا ہے چھتیس گھڑ مدھی پردیش کسے ملے گا جنادیش سیدھا سوال ہے اور ساموہک نترت و بنام چہرہ کس کے سر بندے گا سہرہ اور آپ چرچہ میں کسی راجنیت کی دل کے کسی نمائندے کو نہیں بلائے ہر کوئی اپنی تال ٹھوکے گا تین تاریخ تک تو تالی ٹھوکی جائے گی تو آج ہم تھوڑا وشلیشن کریں گے تھوڑی پرتے اٹھانے کی کوشش کریں گے کچھ سوالوں پر سے چرچہ میں میرے ساتھ آشیتوش ورشت پترکار ہیں ستہہندی.com نام کا ڈیجیٹل پلاتفارم چلاتے ہیں سٹوڈیو میں تین دگج ہے میرے ساتھ جانے مانے راجنیتک وشلیشک ابہ دوبے ورشت پترکار وجیتری ویدی ورشت پترکار ونود اگنی ہوتری میرے ساتھ ہیں اور دیش کے سب سے بڑے چناوی وشلیشکوں میں سے ایک سنجے کمار بھی میرے ساتھ ہیں جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیوریٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیوریٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابی پی نیوز آپ کو رکھے آگے